میرے نبی مکرم سیدے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا یدخلو قلب عمری مسلمین ایمان حتی یو حبوں لی خرابتی میرے پیارے نبی مکرم سیدے کونین نے فرمایا اس رب قدیر کی عزت و قبال کی اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل کی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری آلِ بیت سے میری قرابت کی وجہ سے وہ پیار نہ کر لیں توجہ ہے نا جب تک میرے قرابت داروں سے وہ میری قرابت کی وجہ سے پیار نہ کریں توجہ ہے ایمان ہی داخل نہیں ہوتا باقی ساری چیزیں تو بات میں ہوں گی باقی سارے مسئلے بات میں ہوں گے ایمان ہی بولیے بولیے ایمان ہی داخل نہیں ہوتا یہ کس نے فرمایا اونچہ بول لیں کس نے فرمایا میرے نبی مکرم نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے نماز بھی ضروری ہے لیکن نماز تب ضروری ہوتی ہے جب بندہ مومن ہو اور مومن ہوگا تو نماز فرض ہوگی اور مومن تب ہوگا جب دل میں آمنہ کے لال کی آلِ بیت کا پیار داخل ہوگا اسی لئے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آلِ نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے میرا حسین با غنب و عبتی کا پھول ہے مولا علی کی جانے خونے میرے نبی کی آلِ بیت کی محبت امت کے ہر فرد کے لئے ضروری ہر مومن کے ایمان کے لئے ضروری تو لوگوں مجھے کہنے تو جس طرح کسی انسان کو زندہ رہنے کے لئے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن نہ ہو اس کی جائیں چلی جاتی ہے اسی طرح ایمان کی زندگی کے لئے بھی ایک آکسیجن کی ضرورت ہے اور اس آکسیجن کا نام مصطفیٰ کی آلِ بیت کا پیار ہے اگر یہ محبتِ آلِ محمد نہ ہوئی بندہ سب کچھ ہو جاتا ہے توجہ وہ مولوی بھی بن سکتا ہے پیر بھی بن سکتا ہے وہ صوفی بھی بن سکتا ہے وہ مقرر بھی بن سکتا ہے وہ شیخ الاسلام بھی بن سکتا ہے وہ شیخ المسلمین بھی بن سکتا ہے وہ شیخ الحدیث بھی بن سکتا ہے وہ سب کچھ بن سکتا ہے پر مومن نہیں بن سکتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن تب ہوگا جب اس کے دل میں حضور کی آلِ بیت کا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگوں میں پھر اپنے جنگلے کو دور آ رہا ہوں جب ہم حضور کی آلِ بیت کی شان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا شینا چوڑا ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ خدا کی سنت ہے اس کے بعد یہ مصطفیٰ کی سنت ہے اور پھر حضور سے سن کے میرے نبی کے صحابہ نے بھی ہر لمحہ ہر ڈگر ہر گام ہر جگہ پر ہر کریہ ہر موقع پر حضور کی آلِ بیت کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کر کے بتا دیا بیان کرنا نبی کی سنت آلِ محمد کی شان سننا صحابہ کی سنت اور پھر بیان کرنا بھی صحابہ کی سنت اور شانوں نے بھی